الحمدللہ نحمدوہو ونستعینوہو ونستغفروہو ونؤمنو بہی ونتوکلو علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من یهده اللہ فلا مدللہو ومن یدللہ فلا حدیلہ ونشہدو اللہ ایلہ اللہ وحدہو 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 لا شریق لا ونشہدو ان سیدنا ومولانا وملجانا وماوانا وعوننا وعیانانا ومعینانا ووقیلانا وکفیلانا وشفیانا وشفاءنا وغوصنا وغیاسنا ومغیسنا ونورنا ونور صدورنا ونور قبورنا ونور ابسارنا ونور اجسادنا ونور اجسادنا ونور ارواحنا ونور عرش ربنا ونور فرش ربنا ونور کرسی ربنا ونور ذات ربنا بِعذن ربنا سیدنا ومولانا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم دائماً عبدا عبده و رسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم وَقَالَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاسَتًا وَبُعِثُ إِلَى النَّاسِ عَامًا وَقَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اِنَّنَا فِي بَحْرِ غَمِّ مُغْرَقٌ خُزْبِ اَيْدِينَا سَهِلَانَا عَشْقَالَنَا رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاتُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي یا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي یا حَبِيبَ اللَّهُ السَّلَاتُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي یا خَاتم النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي یا شَفِيعَ الْمُزْنِبِينَ السَّلَاتُ وَسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي سَيِّدِي يَا عَلِمَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي سَيِّدِي يَا سَيِّدِي يَا نُورَ الْأَفْعِدَتِ وَلْعُيُونَ ادھر کی آواز کم ہو گئی ہے چند سیکنڈ پہلے پہلے بہترین تھی حبیبہ ج تیرے اشارے نہ ہم دے حبیبہ جے تیرے اشارے نہ ہم دے حبیبہ جے تیرے اشارے نہ ہم دے حبیبہ جے تیرے اشارے نہ ہم دے پھر بہاراں نہ ہم دیاں نظارے نہ ہم دے اے بہاراں نہ ہم دیاں نظارے نہ ہم دے اے بہاراں نہ ہم دیاں نظارے نہ ہم دے اے بہاراں نہ ہم دے اے بہاراں نہ ہم دیاں نظارے نہ ہم دے اے بہاراں سارے ملکے جھڑا پڑھو اے بہاراں نہ ہم دیاں نظارے نہ ہم دے اے بہاراں نہ ہم دیاں نظارے نہ ہندے آقا تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے سنیا تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے تیرا ساتھ ملیا اسی پار اترے جے توباں نہ پھڑ دوں کی نارے نہ ہندے جے توباں نہ پھڑ دوں کی نارے نہ ہندے جے توباں نہ پھڑ دوں کی نارے نہ ہندے اے پہاراں نہ ہندیاں نظارے نہ ہندے اے پہاراں نہ ہندیاں ان میں اپنی ذاتی لگامہ گل کرن باقی سارے نیکو آلاؤ ارفاؤ میرے نالوں سیاہ کا ہر بادہ مال روسیہ تاول مستوارش بھی یہ اپنی لگامہ گل کرن اے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اے زندگی غمہ دے سمندر چھٹوپ دی میری زندگی غمہ دے سمندر چھٹوپ دی قدوں جے تیرے نبی جی سہارے نہ ہندے جے تیرے نبی جی اے نہیں پڑنا تے میں نہون جواب دے دیو تاکہ میں اس تو بات تو انواہ کھانا خطیب جو تو ایس طرح کر دا ہے کوئی ہے نہیں کوئی بانو باڑ پہ آدے صدہ کرنا ہے اے دا مطلب ہندہ ہے پھر توسی بھی شامل ہو ہاں جی یہ کوئی بازوں لوگ پرابلم نہیں ہندی اے دا مطلب ہندہ توسی بھی سنا خان بڑھ جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با میرے سانگر آڑ کے ذکر کرو آنکھو ذرا مل کے جے تیرے نبی جی سہارے نہ ہندے جے تیرے نبی جی جے تیرے نبی جی سہارے نہ ہندے جے تیرے نبی جی سہارے نہ ہندے زندگی غمہ دے سمندر جے دوب دی جے تیرے نبی جی سہارے نہ ہندے جے تیرے نبی جی جے تیرے نبی جی سہارے نہ ہندے جے تیرے نبی جی دس آیا نہ مل دا آخری مصرہ یہ پڑھنے لگا ہوں سونے آن جے تیری کالی کملی دس آیا نہ مل دا جے تیری کالی کملی دس آیا نہ مل دا پھر کیوں نازی یتیمہ دے کدرے گزارے نہ ہندے یتیمہ دے کدرے غریبان دے کدرے انتہائی عزت تکریم اور وکار دے لائک میری جماعت جید اور مستند علماء کرام مہمانان کرام قدر اور ذکرِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے مقدس منور اور متہر حوالِنا عجدیہ سے نکات پزید ہر لحاظنا البابرکت پر وقار پر مسرت پر سعادت پر راحت پر نور پر سرور نورانی روحانی ایمانی وجدانی عرفانی حقانی اور ایکانی مفل پاک اندر تشیف لیون والے غیور مسلمان بھائیو بزرگو عزیزو دوستو نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتو عجدہِ مقدس اور یقیناً ہر لحاظنا الفیوز و برکات دا حامل پروگرام تاجدارِ مدینہ رحتِ قلب و سینہ احمدِ مختار صدرِ بزمِ کائنات مسترِ کائنات مخزنِ کائنات مرکزِ کائنات محورِ کائنات وجہِ تخلیقِ کائنات جانِ کائنات جانِ جہانِ کائنات محبوبِ کائنات مطلوبِ کائنات مقصودِ کائنات تاجدارِ کائنات رحمتِ کائنات کوئی تو بولے گا نا محسنِ کائنات بلکہ یوں کہوں کہ اصلِ کائنات منبعِ فیوز و برکات فخرِ موجودات حضور احمدِ مجتبہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہِ ناز اندر حدیعِ نیاز پیش کر نواستِ منعقد کیتا گیا ہے نانی میں لینہ کیسے دا کنے منوں صدے ہے کنے فون کیتا کنے ٹیم لیا میں نانی لیندہ ہوں دا پرابلم ساڑیئے وے کس ایک دا نان رہا جے دو جاندہ پریزویئے دینہ رڑے آسی ساڑا نانی لیا اس دو میں نان لینے انجی چھڑے مشترکہ ایک دعا لگا کرن کہ اللہ تعالیٰ میرے نہ سارے دوست احباب دے رزق اندر جان اندر اولاد اندر کاروبار اندر عمر اندر سیت اندر عزت اندر زمینہ اندر دکانہ اندر اور دسترخانہ اندر اپنی شیعانِ شان بے پناہ برکتہ اور وستہ نصیب فرمائے محفل واسطے جن نے جو کیتا ہے اپنی قبر دے چانن واسطے کیتا ہے اپنے اللہ نو رازی کرن واسطے کیتا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے رضا واسطے کیتا ہے اللہ سب دا آونا بھی قبول فرمائے سب دا جانا بھی قبول فرمائے علمائے علمائے زی شان میں نو بڑی مسررت ہوں دی ہے بڑی خوشی مل دی ہے جتے کچھ تداد بچ میری جماعت دے علماء تشریف فرما ہوں اکتے برکت مل دی ہے علماء جتے تشریف فرما ہوں تے کی ہوں دا ہے برکت مل دی ہے بندے نے اور دوسرا حوصلِ بلان دوں دے نے منوں بھی تے توانوں بھی اللہ تعالیٰ اپنے علماء کرام دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اسی نہ قدرے بڑے ہیں اپنے علماء دی قدر نہیں اسی کر دے اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی آئے ہیں ورنہ سادہ تے امام ذرا سعیدہ لمحہ کر لے نا تے مسجد انتظامی آڑے سلام پھر ان تو بعد بیجند نے کمیٹی بنا آگے ایک مسجدہ صدر ایک وزیر آزم ایک وزیر داخلہ ایک وزیر خارجہ ایک فنانس سیکٹری ایک وزیر خزانہ ایک وزیر اُران تے ایک وزیر پران وہ سارے کٹھے ہوگے بیجند نے امام بدلو کیوں بھائی امام صاحب کی گیتے ہیں انہیں سعیدہ لمحہ کیتے ہیں ہاں وہی کون ہے توں انہیں کہے میں جناب الحمدللہ حسینی ہیں میں کہاں وڈیا حسینی ہیں اقا حسین تے سعیدے تا پتا ہی توں تے سکا حسینی بن گیا نا بغیر سعیدہ بھی تن نہ کرنا پہتے حسینی بن گیا اپنے آئمہ دی تے اپنے علماء دی قدر کرو اللہ تو انہوں پتر عطا کرے تے عالم دین بناو تے حافظ قرآن بناو فرق میں تو انداز دے نا اللہ تن بیٹے دوے نہ تن شرع شریف منع نہیں کر دی انجینئر بناو ڈاکٹر بناو اور ایک پتر نو عالم دین بناو تو انہوں فرق آپ پہ پتہ لگ جائے گا جن نے چرع نو پتر ڈاکٹر بان کے تے کچھ چار پنج لکھ رپیہ مینے تی تنخواہ لینڈاک پیندہ نا کچھ کلیننگ تو کم آ لیا کچھ ہاسپیٹر جو لے لیا دو دو تین تین کلیننگ کی تے انہیں چرع نو امہ تے اب با تھوڑا جا زوف دا شکار ہو جاندے نا کمزور جسمانی طورتیں ہو جاندے نا تو وہ بڑا آدمی پڑ جاند ہے ہم آپ پہ بچارے سہمے سہمے رہن دینے کہ وڑا آدمی ہے ڈاکٹر ہے تنخواہ بڑی ہے پتر کارایا ہے چپ چپ رہن دینے کہ تے ساڑی طرفوں اپنے پتر دی شان میں چھوستاکی نہ ہو جائے کیوں؟ ساڑا دوائی داروں جزاکلہ ساڑا دوائی داروں کہ تے باندھ نہ ہو جائے ڈاکٹر صاحب ہی ڈڑ دینے نا دیکھا رہی بھی ڈڑ دی ہے کہ تے ساڑا نظام خراب نہ ہو جائے بچارے سہمے سہمے رہن دینے انجینئر صاحب ماشاءاللہ اوہی کو بڑا شاہ ہوں دی اوہی ہوں نا تے ماں پہ سہمے سہمے لیکن جو تو پتر آلم دین آوے نا کاروچ تے اوہ ڈڑ ڈڑ کے رہن دا ہے سہمے سہمے رہن دا ہے کہ تے میری طرف وہ ماں پہ آن دی شان جوستاکی نہ ہو جائے یہ فرق تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مرن لگیاں پتر پاچکے جائیں کاری صاحب نے بھولائیں کیا اکھنے ابا جی کاری صاحب نے صورت یاسینہ آگے پڑھن صورت غابن پڑھن صورت واقعہ پڑھن صورت رحمان پڑھن فادیہ شیعہ پڑھن میرا سا سوکھا نکلے جان آسانی نہ نکلے اوہ اللہ دے بندے آپ پودا اپنے کاروچ لا اے پودا اپنے کاروچ لا تیرا پتر آلم دین ہوئے تے آپ سے قرآن ہوئے تے نوہ سجے کبھے جان دی لوڑ نہ پوے ایک میں حدیث گلتے شروع کی تھی ایک میں حدیث پیش کر دیا اللہ کرے میری توڑی اصلاح ہو جائے الموجہ ملکبیر امام تبرانی دی روایت دی الفاظ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغدو عالماء اس حالت میں صبح کر کے تو عالم دین ہوئے کیوں میں بولو تو عالم دین ہوئے مطلب بالکل سادہ جا کہ تو عالم دین بن جا عالم دین بن جا اگر عالم دین نہیں بن سکیا او متعلماء پھر کم از کم طالب علم تے بن جا علماء دین سمن زنو اعتلم اس دیکھ کرنوالا تے بن جا علماء دین سمن بے کے پڑنوالا تے بن جا اگر یہ بھی نہیں بن سکیا پھر تیسرا فرمایا او مستمعا پھر کم از کم علماء نو سننوالا ہی بن جا علماء نو سننوالا بن جا اگر اے بھی نہیں کر سکیا فرمایا او محبہ پھر کم اس کا علمانہ محبت کرنے والا تھے بڑھ جا علمانہ محبت کرنے والا بڑھ جا فرمایا پنجمہ نہ بڑی ورنہ ہلاک ہو جائے گا پنجمہ کی بڑھیں گا تنقید کرے گا علمات اتراز کرے گا علمات یعنی خود اس تنجیدہ پتہ نہ ہوئے تنقید علمات خود کسے سنتہ علم نہ ہوئے تنقید علمات اللہ میری توڑی اصلاف فرما دے اسی اپنے علمات قدردان بڑھ جائیے یہ بڑھ دے لوگ نے توڑے ایمان دی نظریاتی سرہدان دے پیرے دار نے توڑے عقید دے پیرے دار نے اس واسطے فقیر جان کے جن کو بجا دیا تو نے یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی یہ نہ چراغ نہ تو بغیر روشنی نہیں ہوئے گی اس واسطے سیانے بڑھئے اپنے علمات قدر کرنا سکی حضرات میں بغیر کسے تمہید دے یہ تھی ذکر آگیا میں کر دیتا ہے میں ڈریکٹلی آیت کریمہ دا ترجمہ لگا کروں اور بہت لمبی چھوڑی گفتگونی ہو نہیں کہ یا میں کوئی نہیں یا تقریر کوئی نہیں یہ جنہیں میں جنہ چراغ تسی توجہ نہ سنو گے میں انشاءاللہ ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے سنا مانگا اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد تے مختلف پیرائے ویچ مختلف انداز ویچ ترہ ترہ دے اعلانات ارشاد فرمائے قرآن پاک دے اندر کہتے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہتے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرٍ وَنَزِيرًا کہتے فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ کہتے فرمایا قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَعْنِتْتُمْ حَرِیسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ الرَّحِيمِ کہتے فرمایا یَا أَيُّهُ النَّبِيُّ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا وَدَائِيًا إِلَلَّهِ بِيْزْنِهِ وَسْسِرَاجًا مُنِيرًا کہتے فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُوَذِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ وَتُصَبِّهُوْهُ بُقْرَةً وَاسِيلًا کہتے فرمایا یہ آمتِ اعلان آمتِ اعلان اور کئی لوگ بڑے پریشان ہوں دنے اس گال ہوتے کہیں سوٹڈ بوٹڈ ویلڈ ریس سنے سلکڑے خوشبول آگے کہتے چلے ہو یہ محفل ہو رہی ہے ملاشیر دیوتے جا رہے ہیں محفل ملاد میں کیا ہوتا ہے ہم نے جواب نہیں دینا جواب اللہ کا قرآن ارشاد فرما رہے ہیں اے ساری آیتوں میں جواب موجود ہے مثلا ایک جو پیچ کر دینا وَمَا أَرْسَلْنَاكَا اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اَرْسَلْنَاكَا اَوِ مِلَاد اے آمد ہے اے جلوہ گری اے تشریف آوری سونے اَسَا تُوَنُوْ ٹوْرے ہے اَسَا تُوْنُوْ پیچھی ہے اَسَا تُوْنُوْ قَلِے ہے اگے پھر عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین اے عظمتِ پہلے آمد پھر عظمت دا اعلان ہے اے دا مطلب ہے جتے محفلِ ملاد ہوئے اُتے ہور کچھ نہیں ہوندہ اُتے عظمتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر کیتا جاندہ ہے اُتے آمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ عظمت دی صورت اندر شان اور مقام اور مرتبہ دی صورت اندر کیتا جاندہ ہے یہ بھی اعلان ہے رب نے فرمایا قُل یا ایہا ناسو انی رسول اللہ الیکم جمیع پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شان تیری مقام تیرا عظمت تیری ہے مرتبہ تیرا ہے علوو مرتبہ تیری ہے محبوب ذرا اعلان میں آپ ہی کر جب اچھی آواز نہ بولو سنے چونکہ شان تیری ہے اعلان میں آپ کر رہے میں رب وکھا تھے صحیح میرے یار دی زبان تے کڑا اعتبار کر دا تے کڑا نہیں کر دا ریوی کائنات والے انہوں سمجھ آ جائے کہ تیری عظمت دا اعلان جو میں میں رب دی سننا تھے اوہ تیری عظمت دا اعلان کرنا خود تیری بھی سننا تھے قُل پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیض ترجمان بھی چھو حضور زیاء العمت رحمت اللہ علیہ اے ترجمان کر دے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب لفظ حبیب ذکر کر دے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک بری صاحب پوچھئے حضور محبوب حبیب فرمان دیں محبوب بہت ہے قُلْ اِنْكُنْ تُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ یحبیب کو مُلّا جنہیں اتباع کرنا لے سارے یحبیب کو مُلّا بے چھو دے اللہ محب ہے اتباع مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا محبوب ہے محبوب تو شروع سے لے کر آپ تک آپ سے لے کر قیامت تک بہت ہے لیکن حبیب کی حبیب ایک اس سے واسطے فرمایا جزا اس سے واسطے فرمایا اللہ وعنہ حبیب اللہ خبردار میری طرف دیکھو میں اللہ کا حبیب بن کے آیا آئے 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 میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان فیضِ ترجمان وچو اعلان کرو یا یوہ الناس اے انسانوں اے لوکو انی رسول اللہ علیکم جمعیہ میں تُسا سارے اول اللہ دا رسول بن کے آیا بولو سارے اول اللہ دا کچھ ہی بولو سارے اول اللہ دا رسول بن کے آیا توجہ باقی جتنے نبی تشریف لے آئے جتنے رسول تشریف لے آئے جڑے اللہ نے پیجے جڑے اللہ نے پیجے انہوں دے بارے ساڑھا اعتقاد اور ایمان اے وے کہ لا نفر کو بین احدی من رسول رسول اللہ تے نبیان تے ایمان لیون بے چاہی فرق نہیں کر دے آمد تو بلہ وملائکت ہی وقت تو بہی ورسول سارے رسول ہوتے ساڑھا ایمان رسول تے تا نبی سارے نبی ہوتے ساڑھا ایمان جڑے اللہ نے پیجے وہ سارے نبی تے رسول سارے عمال نہیں آئے خاص قبیلی عمال آئے خاص علاقی عمال آئے خاص خطیاں عمال آئے خاص قوم عمال آئے رب نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے واسطے قانون بدل دیتا ہے تیرے واسطے دستور بدل دیتا ہے تیرے واسطے طریقہ تینتاز بدل دیتا ہے محبوب ذرا اعلان کرو نا یا یا ناس انسانو میں ایک قوم درسول بڑھ کے نہیں آیا ایک قبیل درسول بڑھ کے نہیں آیا ایک خطے درسول بڑھ کے نہیں آیا ایک علاقے درسول بڑھ کے نہیں آیا بلکہ انی رسول اللہ ہے الہیکم جمعیہ میں تُسا سارے اول اللہ درسول بڑھ کے آگے ہوں اب توجہ فرمائیے یہ آیت کریمہ ختم نبوت میں بہت دلیل ہے یہ آیت کریمہ بہت بڑی دلیل ہے مَا کَانَ مُحَمَّدُ اَبَا اَحَدِم مِرْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمَ النَّبِشِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْنَ عَلِيمًا خَالِ یہی آیت کریمہ ختم نبوت دلیل نہیں ہے قُل یا یا ناس بات پڑی دلیل ختم نبوت اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو بات کوئی نبی اُنا ہوندہ کوئی رسول اُنا ہوندہ توجہو اے اعلان میرا رب او دے کلو کرواندہ سمجھنی یہی گا تھکتے نہیں گئے ابھی تو ابتدائی عشق ہے اے اعلان رب او دے کلو کرواندہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بات اونا سن کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص قوم تے خطے تے علاقے تے قبیلے والے رسول بان کے ہوندے لیکن نہیں ایسا نہیں اعلان اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلو کروایا کیا مستدرح کی ماں میں حاکم دی روایہ تھی مشکا شریف اندر موجود ہے شر و سنہ امام پکوی اندر موجود ہے مجمع زواید امام نور الدین حیث اندر موجود ہے المطالب امام ببنی حجر اسکلانی وستی اندر موجود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اندر موجود ہے وی تینت ہی وسا اوخ میرکم بی افوالی امری انا دعواتو حبی ابراہیم و بشارتو عیشہ و رویا امی اللہ تھی رات ہی نا ودات نی اوخ ما کل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں ختم نبوت عطاج وہ تو بھی اپنے سیروں دے سجایا سی جدو آدم نے سلام دا جیلی بادا بھی تیار نہیں ہویا ابھی ڈانچہ تیار نہیں ہوا ابھی کالب تیار نہیں ہوا ابھی وہ نفق تو فیہے میں روحی کا عمل مکمل نہیں ہوا اس وقت بھی میں خاتم نبیین تھا دیرا اونچی آواز سے بولیئے اونچی آواز سے بولیئے میں نے توڑے کڑھا کے پتہ لگیا بھئے تسی لیٹ بھی تقریر ہوئے تھے سن رہی دے صحیح کہا لیں نہیں تجوم اور حمدی یکم ہوئی ہے اصلا ٹیموں ٹیمی کی تھی یہ ناکہ بیداری بندے لبن کے ماشاءاللہ تسی گوش بار آواز ہو اللہ تو انہوں اس تا نصیب کرے اتو انہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تمہیں میں اپنی خبر دیتا ہوں خبر دیتا ہوں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں عیسی علیہ السلام کی بشارت ہوں لوگ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ملاد کا ذکر کیا ہے خود ذکر کیا ہے اپنے ملاد کا میں کہ علمی یتیم صاحب بلکل کیا ہے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے کیا ہے فرمایا یہ ہے تذکرہ ملاد بس بان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خینہ وضعات نہیں فرمایا میں اپنی امادہ او چشم دید نظارہ وہاں جڑا میرے ملاد میری اماں نے بیکھے آسے آیا وضعات نہیں جب میری ماں نے مجھے جنم دیا جب میں اماں کی گودی میں آیا جب میں چلوہ گر ہوا اس کائنات میں تشریف لایا فرمایا میں اس وقت کا اپنی اماں کا وہ چشم دید نظارہ ہوں اور ختم نبوت کا تاج اس وقت بھی میرے سر پہ سجا ہوا تھا اورے یاد رکھے ہو نبی آکے نہیں بندہ نبی بند کے ہوں دے بولو 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 نبی آکے نہیں بندہ نبی بند کے ہوں دا ہے اے اگو اللہ دی مرضی یہ پاہمیں پنگوڑے جلان کروایا تھے پاہمیں چاڑی ہیں سالہ دے بات کروا لے یہ اللہ دی مرضی ہے پاہمیں چاڑی ہیں سالہ دے یہ اللہ دی مرضی حکمت نے اللہ تعالیٰ دا ختم نبوت اطلیل اور فرمایا میرے بات نہ کوئی نبیہ ہونا ہے تو نہ کوئی رسول ہوا ہے انا خاتم النبیینا لا نبیہ بادی اب اطراز لفظ نہیں میں کہنے لگا میں سوال کا لفظ استعمال کرنے لگا ہوں سوال پیدا ہو سکتا ہے جس طرح امام سیوتی رحمت اللہ کے دور میں پیدا ہوا کسی نے سوال کیا امام سیوتی رحمت اللہ کہ یا یوہن ناس ذکر انسانہ دے کہ اے انسانوں میں تواڑے وال اللہ دا رسول بڑھ گئے ہیں سارے والے تی پھر جنہ دا رسول کہوں سارے والے سارے انسانہ والے یا یوہن ناس انسانہ دا ذکریں پھر جنہ دا رسول کہوں نے انسانہ دا رسول نے خوران دا رسول کہوں نے انسانہ دا رسول نے فرشتیان دا رسول کہوں نے انسانہ دا رسول نے رزوان جنہ دا رسول کہوں نے جنہ دا رسول کہوں نے حضرت مالک الاسلام در ہوگا ہے جہنم انا دا رسول کہوں نے عرشتہ رسول کا انہیں فرشتہ رسول کا انہیں لاؤ کلمتے کرزی دا رسول کا انہیں سب تو پہلی تفسیر موتبر ہووے جڑی قرآن دی قرآن دے نال کی تھی جائے کیونکہ القرآن و یفصروا قرآن دا بازی سا اپنے بازی صدیاب تفسیر بیان کرتا ہے دوسری موتبر تفسیر ہو جڑی ہووے قرآن دی تفسیر تے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کی تھی جائے حدیث تے نال کی تھی جائے گا اب سنیے حدیث ہے مسلم شریف کیڑی شریف ذرا بولو کیڑی مسلم شریف حدیث سنو کی ادھا جواب اس کے اندر موجود ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات والے ہو میرے اللہ تعالیٰ نے میں نے چھے فضیرتہوں عطا کی تھی جڑیاں میرے تو پہلان اللہ نے کسے نوعتہ نہیں فرمایا چھے شاہ ناؤ نے جڑیاں منوعتہ کی تھی میرے تو پہلان کسے نوعتہ نہیں کی تھی انہ چھے عظمتہ دے اندر انہ چھے شاہنہ دے اندر انہ چھے فضیرتہ دے اندر ایک فضیلت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے میں نے صرف انسانہ والی اپنا رسول بنا کے نکلیا بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ورسل تو میرے اللہ نے میں نے اپنی ساری مخلوقات والی اپنا رسول بنا کے پیجے آئے اچھی آواز نہ بولو اچھی آواز نہ بولو میرے اللہ کریم نے میں نے اپنی ساری مخلوقات والی اپنا رسول بنا کے کے لے آئے اور سلطہ ایک کافہ دا لفظ قرآن والا ہے میں آیت کریمہ پڑھ دینا رب العالمین نے فرمایا سونیا تری شانے وے وَمَا اَرْسَلْنَا قَعِلَّا قَافَةَ الْنَّاسِ بَشِیرَوْن وَنَزِیرَا فرمایا سونیا سا تو آنو سارے آماز تے سارے انسان آماز تے نظیر بھی بنا کے کے لے آئے بے بشیر بھی بنا کے کے لے آئے وہ بشیر بھی بنا کے کے لے آئے خوشخبریاں تین والا بھی بنا کے کے لے آئے در سنان والا بھی بنا کے کے لے آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صرف انسان آدھا رسول بن کے نہیں آیا بلکہ اور سلطہ الالخل کے کافہ میرے اللہ نے منوں سارے مخلوقات والے اپنا رسول بنا کے کے لے آئے ٹھو مخلوقات ویچو کدی شہ بار کٹوگے اے مائک بار کٹوگے یا سٹینڈ بار کٹوگے اے کیبل کٹوگے یا کرسی کٹوگے مینو کٹوگے یا اپنے آپنو مخلوقات ویچو بار کٹوگے جننو کٹوگے یا ہورانو فرشتیانو کٹوگے یا گلمان نو رضوانجنت نو کٹوگے یا حضرت مالک اللہ السلام نو کٹوگے کڣی شہ کٹوگے اس تو سمجھن دیئے پہی میری آکھا مولا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی ساری مخلوقات والی اللہ دے رسول بن کے آئینے پا میں چانوں ہوئے پا میں سورج ہوئے پا میں تارےوں پا میں لوہ ہوئے پا میں کلم ہوئے پا میں کرسی ہوئے پا میں خلا ہوئے پا میں فضا ہوئے پا میں ہوا ہوئے بلکہ میں جگہ دے نہ ری دے ذرےوں پانی دے کترےوں درختان دے پتےوں اے شجر ہون یا حجرون نباتاتوں جماداتوں حیواناتوں چرندے ہون پرندے ہون درندے ہون بلکہ مکدی گالے ہوئے تا تصرا دی پستی تو لے کے عرش اولادی پلندی تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عرش والی اللہ دے رسول بن کے تشریف لے آئینے ایک چونٹی تو لے کے حضرت آدم علیہ السلام تک ایک عام ذرے تو لے کے عرش آزم تک بریانکہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی ساری مخلوقات والی اللہ دے رسول بن کے آئینے اے ارسل توئے لالخل کے کافہ ارسل توئے لالخل کے کافہ ارسل توئے لالخل کے کافہ ایک کائنات والی ہو شاک نہ کرے آجے ہیں میرے اللہ نے میں نے اپنی ساری مخلوقات والی اپنا رسول بنا کے پیجیا اللہ اللہ کبروں حشر اور پول سے گزرتے لگاؤں گا تیرے میں نار محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا والو لہ وارث نہ سمجھو کہ وارث ہیں میرے وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مزہ زندگی کا آیا ان دنوں میں تیرے پاس دن جو گزارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دائمان آبادا یوں دے رو ہاں کوئی مننے نہ مننے منانا کامنے وخانا کامے مسلم شریف تیسی آل سنت واجماتا سادہ تے نظریہ ہے یہ وے وہ ساڑے نبی تھی زبان ساڑے واسطے قرآن ساڑے نبی تھی زبان ساڑے واسطے قرآن ساڑے نبی تھی بزرگ بھی پڑھو بچے بھی پڑھو بیمار بھی پڑھو اللہ صحیح دے گا جوان تھی اس طرح پڑھو جو میں فضا گون جائے تھی اللہ راضی ہو جائے گا مل کے ذرا یا تو میرے نبی تھی زبان ساڑے واسطے قرآن زبان ساڑے واسطے قرآن ساڑے نبی تھی ساڑے نبی تھی زبان ساڑے واسطے قرآن سانو کسے ہو ردہ قیلان بچنگا لگ دائی نہیں کیسے ہو ردہ قیلان بچنگا لگ دائی نہیں کیسے ہو ردہ قیلان بچنگا لگ دائی نہیں کیسے ہو ردہ قیلان سٹے ہی تھی جڑے ماشاءاللہ بیٹھے ہو میرا خیال ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تو اڑاوی پورا تعلق ہے تھی کو زبان نہ دے تارے کول کہ میرا خیال کو پڑھنا چاہیے تھے میں تھی یاکنہ بھی یا اللہ جڑے میری بری نہیں پڑھ دا انہ وری بھی کوئی نہ پڑھے صحیح اللہ جڑا میری بری زبانہ بھی آکے ہونا وری میں ہی یاکنہ بھی یا اللہ انہ وری بھی کوئی نہ آکے کلپ کلپ کے کھاپ جانا لیکن کوئی نہ بولے سرکار سانجھے نہیں سارے ہاں نہیں آئے یہ دہ مطلب ہے نہیں پیٹی پر آنو زبا کروا کے اپنی جان بچا کے بیٹھیں رہنا ہے کوئی طریقہ ہی نہیں سارے ملکے در آیا کو ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن ساڑے نبی دی ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن 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 میرے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن ساڑے واسطے قرآن میرے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن ساڑے نبی دی زبان ساڑے واسطے قرآن ساڑے واسطے قرآن ساڑے واسطے قرآن اوبجیکشن نہ لائے آجے اہم اعتراض نہ کرے آجے اہم اعتراض کر کے شور نہ مچایا آجے ماما میں چاہ کے چاہے لے ہوتلا میں چاہ کے جو کچھ رہیاں میں چھلو گے انسان نہ دے صرف رسول نے باقیان دے رسول نہیں فرمایا نا نا میری اللہ نے میں نو اپنی ساری مخلوقات والے اپنا رسول بنا کے پیجیا حضرت سیدنا علی المرتضی شیرِ خدا تاجدارِ حالتا مشکل کشای علی حاجت روای علی اسدلہ علی یدلہ علی میں اہلِ سنت و جماعتا فاتح خیبر علی لا فتح اللہ علی پدرِ منیر علی نبی داویر علی سیابادہ مشیر علی تے سنیا تیرا میرا پیر علی رضی اللہ تعالیٰ نوکرم اللہ تعالیٰ وجل کریم فرماں دینے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینال مکہ مکرمان باہر نکلے آن آئے 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 تے فرماں دینے میں ویکھیا کیے فَمَسْتَقْبَلَهُ جَابَالُنْ وَلَا مَادَارُنْ وَلَا شَجَارُنْ اِلَّا وَحُوَا يَكُولُوْا اَسْتَقْبَلَهُ اَسْتَقْبَلَهُ اللہ دے رسول بن کے تشریف لے آئے فرمایا میں آج بھی اس پتھر نو جانا ہاں مسلم شریف میں آج بھی اس پتھر نو جانا جڑی میرے بیست یعنی اعلان نبوت تو پہلا بھی میں نو سلام کرداؤں دا آج بھی میں جانا ہاں او بیلیو جگو جیڑا نبی پتھر سلام کرے تے انو جان دے نے پتھر سلام کرے تے انو جان دے نے او امتی تو سلام کرے تے تنوں کیوں نہیں جان دے اے رزوی صاحب میں کیا جی رو جہتے جا کے پڑھ لو تے بلکل جائے جے ایتھے پڑھو تے شرکے میں کہہ شرک دیا دو قسمہ ہو گئی ہیں جڑی پاکستان چی شرک ہوئے تھے مدینہ شیف جا کے جائز ہو جے شرک ایز پائزن شرک زہر زہر اور ایسا زہر جڑا مار دن دا اتباہ کر دن دا ہر عمل نوں ایک پڑھی پاکستان چی زہر دی کھاؤ تے مر جاؤ رو جے دے جا کے کھاؤ تے باچ جاؤ اے کیڑا زہر ہے شرک شرک یہ پامیتے کرو تے پامیمتی نا جیف جا کے اتھے جا کے جائز نہیں ہو جانا گل اصلے وے بچ گلے وے میرے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منوے طاقت عطا کی تھی یہ او تھے بھی سن دینے تے ایتھے بھی ایتھوں پکارو تاں بھی سن دینے او تھوں پکارو تے تاں بھی کچھ ہی بولو تاں بھی تاں بھی سن دینے ہن جڑی امام حلبی رحمت اللہ علیہ نے انسان الایون فی سیرت الامین المامون صلی اللہ علیہ وسلم اچھ روایت نکل کیتی ہے نا خود الفاظ سن لو کی سانتے یار لو کیان دن نا صلی اللہ علیہ وسلم یار رسول اللہ کے تو کٹ لیا جے میں کیا ساں کوئی نہیں پاہی کٹیا نا بریلی جو آیا تے نا فیصل آباد مولوی صدار حمد صاحب نے آپ بنایا ہے یہ بڑا پرانا ہے جنابی علی المتزار رضی اللہ تعالیٰ نا فرمان دینے فرمان دینے میں کی ویکھے آئے فمستق بلاہو جابانن والا شاجارون اللہ بہو آیا کولو وہ کی آن دینے درخت کی آن دینے وادیاں کی آن دینے پہاڑ کی آن دینے السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ یہ کیوں پکار دینے پہ اس واسطے پکار دینے انہوں پتائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے بھی سن دینے تے اتھو پکار ہوتے تامی ذرا تھوڑی توجہ فرمانا ذرا توجہ فرمانا اور یہ دے واسطے جو میں گل لگا کرنے دے واسطے تو آڈی پانچ سو پرسنٹ توجہ چاہی دی سو پرسنٹ نہیں پانچ سو پرسنٹ توجہ چاہی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا بخاری شیف دی روایت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو آڑا رب فرمان دا حدیث قدسی جدوں فرزان دے ذریعے تے قرب رب دا مل دے لیکن جب اندہ اوور ٹائم نوافل دے ذریعے اللہ دا قرب حصل کر دے نا تو رب فرمان دے میں اس بندے نہ محبت کرنے لگ پہینا اے سنو ان اس دلیل لگا پیش کرنا محبت کرنے لگ پہینا تے جدوں میں بندے نہ محبت کرنا نہ بندے دا میرے قربے خاص وچہ یہ مقام ہو جائے تے پھر میں آو دے کان بان جانا جنہ نہ اس سنو دا اللہ رشاد فرما رہے ہیں عدیث بخاری شریف بخاری شریف میں او دے اکھاں بان جانا جنہاں ویند ہے میں او دے ہاتھ بان جانا جنہاں پھڑ دا میں او دے پیر بان جانا جنہاں ٹرد ہے امام فقر الدین رازی رحمت اللہ اللہ جنہاں دا وصال چھے سو چھے ہجری ویچے بڑی مروف تفسیر آپ دی مفاتیہ الغیب تفسیر کبیر او دے وچہ روایت نکل کر کے لکھ کے نا ادھر زلٹ پتا کی دین دین فرمان دے اللہ ہتھاں تو پا کے پیراں تو پا کے کنہ تو پا کے اکھاں تو پا کے رب کیمے کان بند ہے رب اکھاں کیمے بند ہے او دا جواب سونڈو امام رازی رحمت اللہ اللہ فرمان دے فرمان دے ازا سارا نور و جلال اللہ سمعن لہو سامع القریب والبعیدہ و ازا سارا ذالک نور بسر اللہ رعل قریبا والبعیدہ فرمان جدو اللہ دا نور جلال اللہ دے ولی دی گفت سمعن بند ہے او دے واس دے نیڑا دے دور کرا پر دے بود ہر شہ موک جاندی ہے او نیڑیوں میں سوڑ لہی دے دے دوروں میں جزاکہ نیڑیوں بھی سن دے تے دوروں بھی سن دے تے جدو اللہ دا اے ہی نور جلال اللہ دے پیارے ولی دی بندے دی قوت بسارت بند ہے تے او نیڑیوں بھی ویخ لین دے تے دوروں بھی اے دو سوکھا طریقہ کوئی نہیں یہ مسئلہ سم جاندہ دلیل بیچ مثالہ بڑی ہیں نیڑیوں بھی سن دے تے دوروں بھی سن دے تے جدو اللہ دا نور جلال توجہ فرمائے اللہ دا نور جلال قوت سمات بنے تے نیڑا تے دور موک جاندہ قوت بسارت بنے نیڑا تے دور موک جاندہ تے جیڑا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہوئی نور خدا کنہ کو دور رہا گیا جی کنہ کو دور رہا گیا وہ ساڑھے تو مدینہ شیف دور ہے ہونا تو اسی دور نہیں کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں آئی بولو تے صحیح کوئی سمجھ آئی گال دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اتھوں پکارو تے فیر بھی بولو اچھی بولو اچھی بولو تے جے اتھے جا کے پکارو تے فیر بھی سن لائیں دے اتھے دور تے نیڑے آڑا کوئی چکر نہیں بلکل کوئی مسئلہ نہیں ہے رحمت اللہ العالمین نے ضروری ہے کہ ہر غلام دے نیڑے ہو رحمت اللہ علیہ وسلم اکریب نے دور ہے ہی نہیں دور بولو ہے ہی نہیں دور سے سننا اللہ کا خاصہ ہے مہم مولوی جی اللہ ہے کتھے اشار آگ تو نیڑے میں کہہ کمال ہے بھئی ہے نیڑے سندا دورو ہیں ہے نیڑے بھئی سندا دورو ہیں او ساڑے مذہب مذہب اللہ جیڑا ہر لحاظنل پکا تے پیٹے ہیں ہر لحاظنل پکا تے پیٹے ہیں اللہ اکبر ارسلتو الالخلق کافا میں صرف ایک مثال دیتی صرف مثال دیتی حضرت علی پاک رضی اللہ اتان دے روایت والی اسی انہیں لوگ تھے بیٹھے ہیں اتنے سارے ہیں اسی چاننوں آکھی ہے کہ چنہ تینوں اسی اے نہیں آن دے کہ دو ٹکڑے ہو لیکن جڑی تری گلائی او دے بچوں ایک انچ ساٹھے کینٹ تک کنارہ ذرا جدا کر دے تکی خیال کر لے گا بولیے اوہ ویکھے گا بھی انہیں جنہیں بیٹھے ہیں چارہ کرنڈے کر لیے مان لیے ندی منے کا جی اے میں اسمان دی کہا لے اس وقت سے کرنا کہ ابو جال تے ابو لاب اتبا شہبہ ولید من مغیرہ تے اقبا بن نبی مؤیتور جنہیں خطری ساننا مکہ شریف دے مشرقین مکہ وہ آن دن زمین تے نوزبیرہ منزال کا جادو چال دا میں کہا اسے اتوانی گالی نہیں کرنی ہے اسی اتوانی گال کرنے زمین آنی کر دے نہیں چانو ساڑے آکھے لگے گا پھر اسوی لوگ بڑے سیانے آسی آکھے کہ چانوانا ساڑے آکھے نہیں لگ دا تو جنہ جبلی ابو کو بیستے سینے تے کھڑیاں ہوگے تیر والی اشارہ کی تا تو دو ٹکڑے ہو گئے ایک ہی کہلے چانواندہ ہے منونا پوچھو اللہ دے قرآن کلو جواب لے لہو اللہ دے قرآن کلو جواب لے لہو رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر فرمایا چاندہ جواب ہے جڑا ملکاں پیش کرن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَا مِرْ رَسُولِنِ اِللَّا لِيُطَابِ اِذْنِ اللَّهِ فرمایا سی رسول نے رسول بنا کے اس سے واسطے کرنے آ تاکہ اللہ دے حکم دے نال رسول دے آنکھے لگے آ جائے رسول دا کیا نام منے آ جائے رسول دا حکم منے آ جائے رسول دی اعتاد کی تھی جائے جاننا دا ہے میں جاننا ہوا میں توانوں نہیں جاننا تُسھی کون لوگ ہو لیکن جنا میرے والی شارع کیتا ہے میں انہوں جاننا ہوا وہ کوئی عام ہستی نہیں وہ کوئی عام ذات نہیں کوئی عام شخصیت نہیں کوئی عام پرسنیلٹی نہیں بھلکہ میں جاننا جنا اشارع کر کے دو ٹکڑے کیتا ہے وہ میرے والوی اللہ دے رسول بن کے تشریف لے آئے میرے والوی اللہ دے رسول بن کے آئے دبا سورج واپس آیا بولیے واپس آیا اللہم اِنَّا کَانَ عَلِيًّا فِي تَعْتِكَ وَتَعْتِ رَسُولِكَ فَرْدُدْ عَلَيْهِ شَمْسِ یا اللہ علی تے سورہی واپس لٹا دے تیری تے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت پیہ کر دا واپس لٹا دے سورج آیا واپس حضرت سیدہ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے میں ڈوبدا بھی ویکھے ہے تے واپس ڈیگر دے اندہ بھی ویکھے ہیں اور اس مسئلے ویچے اس مسئلے ویچے اسی نا ابن تیمیہ دے نالا تے نا محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ دے نالا بلکل نہیں اسی یہاں امام تہاوی رحمت اللہ علیہ دے نالا اسی یہاں امام قاضی اعجاز مال کی رحمت اللہ علیہ دے نالا اسی یہاں امام شہابوتین خفاجی رحمت اللہ علیہ دے نالا اسی یہ امام ملالی کاری رحمت اللہ عدنال اسی یہ امام سالی شامی رحمت اللہ عدنال صاحب سبرو داور رشاد جنا پورا رسالہ علیہ دا سندن مطلن اس مسئلے ہوتے لکھیا ردو شامس سورہ ایدا فاپس ہورا اسی اس مسئلے میں جنا پورا رسالہ اس مسئلے ہوتے لکھیا حضرت اسی اونا ہستیاں دے نالا جنا بیچ حضرت امام نور و دین حلپی رحمت اللہ اسی اونا دے نالا کہ جنا اس مسئلے بند کر کے دسیا کہ ڈوبا سورج واپس ہے سورجہ تم واپس آیا سورج آنے بلکل میں آیا سورج ہمارے لئے ذرا دس منٹ رکنا اگر رکنا نہیں تو ڈوب کے واپس آ جانا اتنا تو کر لے ہمارے مہمان آ رہے ہیں بڑی دور سے تو وہ ڈرتے ہیں اندھیرے سے تو گروب ہوگا وہ ڈریں گے تو مہربانی کر ذرا مہمان بڑے خاص ہے کی خیال ہے گل من لے گا بولو گل من لے گا اسی پھر پوش ساکنے آنا پیوں نہ کہنے تھے واپس کیوں آیا تھے تھوڑا جا واپس نہیں آیا پورا ڈیگر تھے واپس آیا گل کی ہے سورجہ سورجہ اندہ جو جواب چاندہ جنا اوئی جواب میرا جا میں جان نہ ہستی جڑی یہ میرے بھی رسول بن گیا ہے میرے بھی رسول نے میرے بھی رسول نے تو چھوٹا سا نکتہ ہے اگر توجہ ہو تو میں علماء کے لیے نہیں آپ کے لیے نکتہ ہے علماء کو تو پہلے پتہ ہے توجہ ہو تو میں پیش کروں سورج واپس آیا بولیے آیا غروب ہو گیا تھا ڈوب گیا تھا اچھا سورج جب ڈوبتا ہے تو کہاں جاتا ہے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے اللہ کو جب ڈوبتا ہے اچھا یہ سورج ڈوبنے کے بعد تو سجدہ کر رہا تھا حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی سجدہ کرنا تھا سورج تو پہلے ہی سجدہ کر رہا ہے علی پاک سجدہ بھی کرنا ہے تو راب نے فرمایا چال واپس انہاں کے یا اللہ سجدہ دے میں کرنے ہاں انہاں بھی سجدہ ہی کرنا ہے فرمایا چل واپس چال علی نے سجدہ کرنا ہے کیوں کیوں واپس چال تیرے سجدے نہ لو میری بارگچ علی دا سجدہ موت بھرے سجدہ موت بھرے اللہ کرے کہ منو تیتوانو او سجدے دی حضوری دی لذت اللہ نصیب فرما دے جیڑی اونا ہستیاں نصیب ہوئی او سانو میں نصیب ہو جائے پھر نماز نہ روے پھر کیا نہ روے رکو نہ روے سجدہ نہ روے پھر تصویحان تکبیران تحریلات امجیدات ساڑیاں قدی قضا نہ ہون جی حضوری دی او لذت اللہ سانو عطا فرما دے ایک قدی رویا کرو اللہ دی بارگچ گڑ گڑایا کرو کہ یا اللہ او لذت ذرا سانو بھی عطا فرما دے او لذت سانو بھی عطا فرما دے کیا مدینہ منورہ ویچ اٹھ دن متواتر مسلسل لگتار بارش ہوئی یا کوئی نہ ہوئی بروایت بخاری اور مسلم شریف حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی روایت اٹھ دن ہوئی اسی بدلانو اشارے کریے بدل آکے بار دے بولو بدلو کی گا لے تسی آکے پورے اٹھ دن متواتر ہی بار دے رہے بارش اندی رہی ہے بدلان دب یہ جواب ہے جو رب العالمین قرآن پاک دے اندر اشارت فرمایا ہے وَمَا رُسَلْنَا مِن رَسُولِ نِلَّا لِيُّ تَعْبِزِ نِلَّا رسول نے رسول بنا کے اسی قلدیس واسطے ہیں تاکہ اللہ دے حکم دے نال رسول دی اطاعت کی تھی جائے ان واپس آجو ذرا میرے نال شروع بے چاہ جاؤ سارے نبی جتنے بھی آئے جتنے رسول آئے خاص علاقیام وال آئے خاص قومہ وال آئے خاص قتیام وال آئے واری میرے تریا رب العالمین نے فرمایا فرمایا مازاگ دے کاجل والیا وَدْوَحَا دے چیرے والیا وَالْعَلْدِيَا زُلْفَانْ وَالیا آمیم دیاں کلنا والیا عَلَمْ نَشِرَا دے سینے والیا یَدُلَّا والے گُرے گُرے اتھا والے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان فیضِ ترجمان میں جو اعلان کر کلیا اَيُّهَا نَازُ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا فرمایا سونیا اعلان کر اے لوکو میں تُزاں سارے عمل اللہ درسول بن کے آیا میں تُزاں سارے عمل اللہ درسول بن کے آیا آؤ ترجمہ کرا امامِ آلِ سُنَّد اللہ حضرت ازیم و برکت مجدد دین و ملت سراج و امت نائبِ امامِ عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حضرتِ مولانا امامِ شام نرزاقہ حاضرِ بریلوی محط سے بریلوی رحمت اللہِ طلال کمال کر گئے فرمادنے سارے نبیان دے ایمان سارے عرسول دے ایمان فرمادنے ہر نبی دا مقام آل ہے ہر رسول دا مقام آل ہے ہر پیغمبر دا مقام آل ہے پر سڑیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم دی کیا بات ہے فرمادنے ملکِ کونین میں امبی یا تاجدار ملکِ کونین میں امبی یا تاجدار ملکِ کونین میں امبی یا تاجداروں کا یاد ہمارا نبی تاجداروں کا یاد کا ہمارا نبی کسے بھی زبان بند نہ رہوے سارے خوشنسی پڑھ کے پانوری پڑھنا ہے سب سے اولا اوہ آلہ ہمارا نبی سب سے اولا اوہ آلہ ہمارا نبی سب سے اولا اوہ آلہ میں گناہ گھارا کوئی چنگا عمل پر لے نہیں میرے بڑا سیاہ کار بردان ہے ممولی انسانا دعا تے کر سکنا یا اللہ بزرگ بچے جوان جیڑے بھی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ایتھوں کرنا بخل نہ کرنا اج رات سون تے پردے اٹھ جانا دیدار نصیب ہو جائے تے جلدی جلدی پھر عمرہ شیف دا ٹکڑ بھی نصیب ہو جائے بس بلاوہ آ جائے بس تے چندے میرے کو بھی کوئی نہیں تے تو آڈے کو بھی کوئی نہیں لیکن بازو لنگر کھا کے پڑے تھے ہے نے نا اے تے ٹھیک تھاک نے نا یہ بازو بھی قیامت نگوائی دینگا یا اللہ سیوی ذکر وچ اٹھتے رہے ہیں اے کوئی گناہ آڑا کام نہیں یہ بازو بھی ذکر کرنا جسم دا لون لون ذکر کرے مل کے ذرا پانچ وریہ کو سب سے اعلیٰ اوہ آلہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اوہ آلہ نبی سب سے اعلیٰ اوہ آلہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اوہ آلہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اوہ آلہ ہمارا نبی یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور امبی یا تیری کیا بات ہے سرور امبی یا تیری کیا بات ہے سرور امبی یا تیری کیا بات ہے والیے دو جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیبِ خدا تیری کیا بات ہے سب سے اعلیٰ اوہ آلہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی میرے امام نے اقیدہ قرآن والا دیتا ہے میرے امام نے اقیدہ حدیث والا تاکیتا ہے پر ماندینے خلق سے اعلیٰ اعلیٰ سے رسول خلق سے اعلیٰ اعلیٰ سے رسول سب رسول سی آلہ ہمارا نبی کیا بھی کل نہیں آکھو گے تے پھر قدوں بولو گے اور کی دوسری آکھو گے سب رسول سی آلہ ہمارا نبی سب رسول سی آلہ ہمارا نبی آنکھوں مل کے ذرا پنجوری سب سے اعلیٰ اوہ آلہ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اوہ آلہ زندہ بات زندہ بات زندہ بات زندہ بات فکتم رضوی صاحب میں کیا جی مورتے ربیو سانی چڑ گیا میں کہے پھر کیو ہے اے پھر ملاد میں کہے جی پھر ملاد اے وفاد قدوں منانی جی میں کہے جی دو ملاد تو بے لے ہوگے یہ دو سوکھا جواب ہی کوئی وفاد قدوں منانی جی میں کہے جی دو ملاد تو بے لے ہوگے اے اوہ قدوں نا جی میں کہے قدی بھی نا خدا اہل سنت کو آباد رکھے صدایں درودوں کی آتے رہیں گی صدایں درودوں کی آتے رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد صدایں درودوں کی آتے رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے میں گیاو بے لیا زندگی دے آخری ساتھ اکمیلاد جدی پشتی نسل بادہ نسل ملاد قیامت اکمیلاد نالے وفاتاں او منائے جدا نبی مار کے مٹیچ مل گیا ساڑھی سرکار پہلا میں زندہ زندہ ساڑھی سرکار آج بھی زندہ ترجمہ میرے امام نے کی تائے فرما دینے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے ترجمہ میرے امام فرما دینے ترجمہ میرے امام فرما دینے فرما دینے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی مل کے دریا کو سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی سب سے اولا بخاری شریف جلد نمبر ایک صفہ نمبر اڑتالی کتاب دا پاسا کھبا ترابی حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تی تو خمسا لم یوتہن احدن قبلی اللہ پانچ شانہ منو او دیتیاں نے جڑیاں میرے تو پہلاں کسے نو اتا نہیں کی تیاں اداوی پنجویں شان میں خطبے بیچ ذکر کی تھی پہلی شانہ نے وے فرمایا نصیر تو بی روبی مسیرہ تا شہرین میرا دشمن میرے تو ایک مہینے دے سفر تے دور ہوئے میرا رب میرا روب میرے دشمن دے دیلویج پا دیندہ دوسرا فرمایا اللہ نے میرے واسطے ساری زمین مسجد بھی بنا دیتی ہے تے پاک بھی فرما دیتی ہے میرا امتی جتے بھی ہوئے نماز دا وقت آ جائے ادرہ کتو صلاة و فلی و صلی جتے بھی ہوئے نماز دا وقت آ جائے ان چاہیدہ نماز پڑھ لے کیونکہ میرے واسطے اللہ ساری زمین پاک بھی کر دیتی تے مسجد بھی بنا دیتی تیسرا فرمایا بلکہ یہ تھے ایک چھوٹا جن نکتہ ذہن چاہاں گے کرنا لاؤنا اللہ نے کدے واسطے پاک کی تھی زمین جی نبی کریم صلی اللہ و جوہ لتلی میرے لیے بنائی گئی ہے الارد و زمین مسجدہ مسجد و تہورہ اور پاک میرے لیے تے پھر وسیلہ تے مننا پہنے اوکھیاں سوکھیاں ہوگے مننا پہنے تے جنہیں مننا تے زمین تے نماز نہیں پڑھنی پھر حالی کاپٹر کرائے تے لینا پکا پکا پھر فضا ویچ نماز چونکہ مسجد بنائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے زمین پاک فرمائی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واسطے رضوی صاحب تُسی کو زمین تے پڑھ دیں میں کیا زمین تے جو کہہ لوں اس وقت زمین تے پڑھنے پاک کینے کی تھی کدے واسطے سوالے پاک کی تھی کدوں اے کدوں پاک ہوئی میں بغیر تشبیت بغیر تمثیل تے لگا گل کرن لیکن صرف سمجان واسطے وہ مثال لگا دیڑ بچہ پیدا ہوئے خوشی اندھی بولو تے خاص طور تے بچہ جو تو پہلا قدم زمین ہوتے لائے تھے چاہ چڑھ دا کے نہیں نان کے بھی خوش داد کے بھی ہوئی بلے بلے بے ساڑھا وی بڑا پیارا بچہ ہے ساڑھا محبوب بچہ ہے انہیں پہلا قدم آئی زمین ہوتے لائے لے آؤ شرینی ونڈو لے آؤ خیرات کرو کر دے نہیں یا نہیں کر دے بولو تے صحیح کر دے نا بلا تشبیع و بلا مثال یا اللہ پاک تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات تشریف لے آیا ہے تے کوک کرم دی خیرات ونڈی کوک کرم دی خیرات ونڈی فرمایا ہاں 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 ونڈی یا اللہ کی فرمایا جدو میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پہلا قدم زمین ہوتے لائے تے قدم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی خیراتے وے کہ اس قدم مبارک دی برکت دے نال میں ساری زمین نو مسجد بھی بنا دیتا ہے ساری زمین نو میں اللہ نے پاک بھی فرما دیتا ہے تیسی فضیلتے وے میرے آگا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی اللہ تلیہ لگنائم ولم تو ہی اللہ لیاہ دنے قابلی میرے اللہ نے میرے واسطے مالغنی مت حلال کر چھڑے آئے میرے تو پہلا کسے واسطے مالغنی مت حلال نہیں سی چوتھی شان فرمایا جیلی اللہ میں نوعتا فرماییے فرمایا فرمایا اللہ نے شفا تے کبرادہ تاج میرے سر تے سجایا ہے میرے ورگ پاپی مجرم سیاہ کار بدعمال روسیہ بڑے پریشان ہونگے تے اسی ان شفا تے گل کریے تے لوگ سانو آن دینے او تے دے ماں پتر نہیں سمالنا کسے سارا نہیں دینا میں کہے ماں پتر دی گل نہیں باپ بیٹی دی گل نہیں اسی اپنی تے اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی گل کرنے چراغے گو اللہ رحمت اللہ بڑی سونی گل کر گئے پیر سید نے سیرو دینے سیر گلڑوی بڑی سونی گل کر گئے آن دینے ہشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے ہشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے تے فرمان دینے امدیوں فکر نہ کرے آئے ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے پڑ لو جڑے پڑ سک دیو اللہ دے والیدہ کلامیں ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے دنوری خوش ہو گیا کو ہم گناہ گاروں کو سرکار ہوں گے ہم گناہ گاروں کو ہوں گے ہم گناہ گاروں کو سرکار ہشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے اور جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین جنتی وہ ہیں جنہیں ان کی شفاعت پہ یقین اور وہ جو مونکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے اُعْتِتُ شفاعت شفاعتِ کبرا شفاعتِ کبرا اللہ نے مینو شفاعتِ کبرا دا منصبہ عطا کی تھے تھوڑی دیر درہ برداش کر لو تھوڑی دیر چونکہ مینو پتہ ہے صبح کم کاج مزدوریاں سارا کچھ دو دروازے قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھٹ کھٹ آنے ایک دروازہ شفاعت اور ایک دروازہ جنت کسے پہلہ کھٹ کھٹ آنے ہیں نہ کسے واسطے کھولیا جانا ہے سب سائلنٹ ہوں گے چپ مور لگی ہوئے گی کسے نہیں بولنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا راب فرمائے گا سونے ہاں حبیب جو ہیں ہوں قول محبوب بول باقی چوپنے سارے سونے تین تین آکے چوپ رہو بول لب کھول محبوب کو گلہ گھر میرے نڑا تو سما میں راب دا وعدہ جڑی گل کریں گا تیری سنی جائے گی جب خوش ہوکے بولو خوش ہوکے بولو سل محبوب مانگنا مانگ سوال کر تین آکے کدھی نہ کیتی کدھی میرا آج دی رات نو وری آیا ہے چھویں اسمان تو کدھی نہ کیتی سونے ہیں نہیں مانگ توتا راب دا وعدہ تین آتا کیتا جائے گا مانگ وشفا تو شفا پنجابی جو ترجمہ کرا جتو انو چا ساجے ترجمہ دیتے ہیں وشفا تو شفا سونیا تو امتی چھڑوائیا تے ازی چھڑیوں میں ہاں بس تو شفا شفاات کری جا تری شفاات قبول کرنے بس کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کرم دی برکہ برسے گئے پھر میرے برگ پاپی مجرم ان آواستے بھی آسانیاں ہو جان گیا ورنہ خشردہ پینڈہ بہت ہوگا ہے بہت مشکل ہے تو یہ نظر کرم ہو گئی جی پھر بڑا آسان ہے بڑے بڑے دل دہل جانے میں کلیجے پھٹ جانے میں پنجاہ ہزار سال دائک دین کوئی چھوٹی جگل نہیں بلکہ کین والا دسگی آئے آندہ ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دل خوف سے ہر کلیجا تہل جائے گا تہل جائے گا پھر کی ہوئے گا اوڑ کر کا لکم نی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کا لکم نی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کا لکم نی وہ آ جائیں گے اوڑ کر کا لکم نی اوڑ کر کا وہ آ جائیں گے اوڑ کر کا لکم نی میرے آگا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرمایا باقی جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے انہوں اللہ نے خاص قومہ بل رسول بنا کے کلے آئے جتوں میری واری آئیے ہیں اللہ نے میں نوں عمومی طورت ہے سارے والی اپنا رسول بنا کے کلے آئے اے رب العالمین نے فرمایا فرمایا سونیا اعلان کرے کل یا ایوہ ناسو انی رسول اللہ علیکم جمی یا اللہ اللہ یا یا نعرہ تحقیق بھی مر حق جاری ہے اے تو سنگی کیا کہ گیش ہے اچھے اوہ ایتھی فیٹو جنہ ہے انجیل برنباس میں لکھا ہے انجیل برنباس عربی انگلش اردو ایڈیشن میرے کتب خانے میں موجود ہے تینوں میں یہ عبارت موجود ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں قیامت والے دن اچھے تو سور پھونکیا جائے گا نا تے سارے آپ نے یہ کبران جو باہر رہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماد نے سب تو پہلے میں اپنے مزارِ انور جو باہر تشریف لیا ہوں پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پھر فروقِ عاظم رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر میرے سجے ہوئے گات عمر میرے کھبے ہوئے اینج کر کے پھر اسی بقی شریف بقی شریف دے جتنے مدفون سارا نار لے کے پھر مدانِ معاشر وال جاوان انجیل برنباس میں چلک ہے کہ جدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزارِ پر انوار جو باہر تشریف لے ہوں گے نا آپ دا چہرہِ انور انج چمکدہ ہوئے گا جمیں ایک ہزار سورج چمکدہ بیا ہے ایک ہزار سورج اب ایک سورج کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں ہزار سورج کیا سوچے ہوئے ہیں یہ دا مطلب ہے کہ پورے مدانِ معاشر وے چاننی رخی ودو آدھا ہوئے ہیں پورے مدانِ معاشر وے چھے خون گال کرو آزم چشتی رحمت اللہ لے دیئے تھے آزم چشتی رحمت اللہ لے آندھے نے آندھے نے انہوں پتا جناں وے کھیا جناں وے کھیا نہیں انہوں کی سمجھ ہوئے آندھے نے تُو آجے میرا محبوب نے ڈٹھا وہ جنو وے خ کے جنن شرماوے تے اتی راتی دینے چڑی آوے تے جدوں مکتوں پردہ اٹھا آوے تے پی جلی در دی وہ کدی چمک نہ مارے وہ کدی پہ اٹھا پی نہ ہو جاوے تے جدوں مکتوں پردہ اٹھا آوے وہ سیر چمن دی تے سارا کلشن سیس دوا آوے تے جدوں مکتوں پردہ اٹھا آوے وہ لے زلفا دے آئی 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 ولی زلفا دے ولی زلفا دے دے والی ظلفان دے یوجی دولیوں کھولے والی ظلفان دے تیرا ہی را پھل جا آوے کہ توبہ توبہ ایڈا حسین ماہی دا او جبی چال ہنا چلی کیا آوے کہ آزم اے تو سونا ماہی آزم اے تو سونا ماہی میرا 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 سونا ماہی سونا ماہی میرا سونا سونا ماہی سونا ماہی اے تو سونا ماہی اے تو سونا ماہی کی حسین اے تو سونا ماہی سدہ کر دیو آزم تو سونا ماہی سونا ماہی اے آزم چشتی رامت اللہ اسے وزن تے زہری صاحب تین مصرے سن لو قدیس سمجھ آگئی تے مزا لاؤ گئے میں تے سجا کھبا انشاءاللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ مزا آئے گا آندھے نے علم کے رب نے اینہ دتا زہری صاحب رحمت اللہ علم کے رب نے اینہ دتا جڑا اکلاں ویچنا آوے اکل کے رب نے اینہ دتی جڑی علمہ ویچنا آوے سہر مراشی دی رات سہر کہ جس دی خاطر اللہ اپنا یرش سجا گے او دیاں صفتان کی کرے گا زہوری او جدیاں رب پہ اکس مانکہ وی حضرات اللہ تعالیٰ دی توفیق نال گفتگو میں کی تھی اور محول نو پیش نظر رکھے میں کی تھی دہات دے اس سادہ محول نو سمنے رکھیا میں الحمدللہ میرے ایک پیغام توڑے سارے آن دینا نماز پنچ گانا اللہ میں نو بھی توفیق اطاع کرے اللہ تعالیٰ نو بھی توفیق اطاع کرے چوٹنی بولینا قدیس زندگی چھے سچ بولو کاٹنی توڑنا کاٹنی ناپنا غیبتان چگلیاں انہاں مکمل طورتے چھٹ دے ہو اور نوجوان موبائلہ دے ذریعے لوکاں دیا ماما پینا بیٹیاں بہوما دی عزت نو پرباد نہ کر جیڑی تیرے برابر دیئے اس نو اپنی پین سمجھ جیڑی تیرے تو وڈیئے اس نو اپنی ماں سمجھ جیڑی تیرے تو چھوٹیئے اس نو اپنی بیٹی سمجھ اور انہاں دے بارج اپنی نظر وچھہیاں پیدا کر اپنی سوچ وچھہیاں پیدا کر اپنی خیالات وچھہیاں پیدا کر تاکہ اللہ تعالیٰ تیری ماں تیری بہن تیری بیٹی واسطے دوسرے لوکاں دیا نگامہ وچھ سوچا وچھ اور خیالہ وچھ حیاء پیدا فرما دے ورنہ پھر صدا نہ باگی بل بل بولے صدا نہ باگ بہارا صدا نہ ماں پے حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا جی میں جی میں چھوٹا لارا موت کھڑی سے اٹھے تیرے نالوں لکھاں سونے اسے خاک اندر لرل ستے بے لاخر موتے مر جانے سینکڑا منمٹی دے تھلے آ جانے اس دم دا کی تو مان کرے دم آیا آیا نہ آیا ہمیں میری میری کرنا ہے کنو کفر دی بیڑی چڑھنا ہے خورے کفن بھی تینو سرنا ہے کسے پایا پایا نہ پایا پھر تینو موڑی آن تے چکلے جا منگے او تے ٹوئے کسے وچے سٹا منگے کسے تینو پولے جا منگے پھر یاد آیا آیا نہ آیا وہ کہتے سال بعد ختم ہویا تے اکھنے اممہ جی ہوندے سنبا جی ہوندے پورا سال تیرا نام ہی کسے نہیں لینا لا رب دے حبیب نہ لیاری تے غیران دے خیال چھڑ دے نوجوانا جڑے آن دے سنبراں گے نال تے رہے اج اونا وی بازیاں ہاریاں نے جڑے ترست دیدنو دنے راتی اج اونا وی باریاں ماریاں نے جدو باغ بچ خزان وال کھولے پنچی اڑ گئے مار اڑاریاں نے محمد بوٹیا چھوٹھائی جاگسارا کمری والدیاں سچیاں یاریاں لا اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تلق جوڑ کہ تلق تیرا مضبوط ہو گیا تیری دنیا بھی سمرے گی قبر بھی سمرے گی اور حشر بھی بہتر ہوئے گا اللہ تعالی میری توڑی حاضری قبول فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے غلطیاں تو درگزر فرمائے اللہ تعالی اپنی بارگج شرف قبولیت عطا فرمائے اور سانو سار یانو معفل پاک دے حقیقی فیوز و برکات اللہ مال مال فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المبین والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ